موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس موڈیول اور اس سے اگلے کچھ موڈیولز میں ہم سوشل ایمپیکٹ کو مرشہ کرنے کے جو سٹیپس ہیں انہیں کور کرنے کی کوشش کریں گے پہلا سٹیپ ہے دیفائننگ سوشل ویلیو پروپوزیشن یا ایس وی پی ایس وی پی سمپلی کیا ہے یہ ڈسکرپشن ہے سوشل انٹرپرائز کی ایسیشن کی اس کی ویلیو جو اس کی ایکٹیوٹیز یا انیشیٹیوز ہیں ان کی اور اس سے جو ایمپیکٹ انڈیویجیلز یا سوسائٹی کو ہوتا ہے اس کی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوشل انٹرپنیور کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کے جو پوٹینشل کسٹمرز یا بینیفیشریز ہیں وہ اس کی گوڈز ان سارویسز کو کیوں پریفر کریں اور ادر آلٹرنیٹیوز آویلیبل کسی دوسرے سوشل انٹرپنیور کے جو گوڈز اور سارویسز ہیں یا گممنٹ کی طرف سے جو گوڈز ان سارویسز دی جا رہی ہیں یا مارکٹ سے جو پیرالل گوڈز اور سارویسز آویلیبل ہیں کیوں اہم آدمی جو ہے جو پوٹینشل بینیفیشری ہے وہ اس کو پریفر کرے یعنی ویلیو کیا ہے اس کے کام کی اس نے جو چیز بنائی ہے پروڈیوز کی ہے اس کی یا جو سارویسز وہ آفر کر رہا ہے اس کی اس کو کہتے ہیں اس وی پی سوشل ویلیو پروپوزیشن بسیکلی یہ ایک پروپوزیشن ہے یعنی ایک آئیڈیا ہے فیوچر کے بارے میں آئندہ ہونے والی چیزوں کے بارے میں آپ ایک تخمینہ یا اندازہ لگا رہے ہیں کہ کیا ویلیو ہوگی اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے اس کو کرنے کا طریقہ بہت آسان اور سادہ ہے سوشل انٹرپنیور اپنے پوٹینشل سٹیک ہولڈرز یا جو اس کے اگزسٹنگ سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کے ساتھ کانسلٹیشن کرتے ہیں عمومن اس سلسلے میں یہ کانسلٹیشن ون آن ون بھی ہو سکتی ہے اور مختلف سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ سٹیک ہولڈرز مختلف ہوتے ہیں ہو سکتے ہیں فارگزامپل ایک ایوریج سوشل انٹرپرائز میں اس کے کسٹمرز اور بینیفیشریز کیونکہ کسٹمرز اور بینیفیشریز الگ الگ ہو سکتے ہیں اس کے فنڈرز یا انویسٹرز اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کمینٹی جس کے اندر وہ انٹرپرائز جو ہے کام کر رہا ہے گورنمنٹ آفیشلز جو ریلونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اور اسی طرح جو اور لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس انٹرپرائز سے ایفیکٹ ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں وہ اس کے سٹیک ہولڈرز ہیں تو مختلف سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ان کے نزدیک اس کی سوشل انٹرپرنیور کی جو پروڈکٹ ہے جو گوڈز یا ساویسز ہیں ان کی ویلیو مختلف ہو سکتی ہے سو یوشلی انٹرپرنیورز ایک سیٹ اف کویسٹنز ڈویلپ کرتے ہیں بعض اوقات وہ ایک کانسلٹیشن بلا کے ایک میٹنگ بلا کے اس میں لوگوں سے فیس ٹو فیس وہ کویسٹنز کرتے ہیں اور وہ ساتھ ساتھ کمپیر ہوتا جاتا ہے کہ اکراس تسٹیک ہولڈرز کس کے لیے کون سے کویسٹنز جو ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں کس قسم کے جواب جو ہیں یا جب مختلف سٹیک ہولڈرز کے لیے اگر ایک ہی چیز اہم ہے تو اس کے جوابوں میں کیا فرقہ رہا ہے بعض اوقات اس کو ایک کویسٹنیر کی شکل میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات جیسے میں نے پہلے کہا ون آن ون انٹریویوز یا کویسٹن آنسر سیشن ہو سکتے ہیں کنویسیشنز ہو سکتی ہیں سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ویلیو پروپوزیشن آف کورس پہلا کویسٹن یہ بنتا ہے کہ ہمارے کام کی سکسس جو ہے آپ اسے کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کیونکہ سوشل انٹرپنیور کے نزدیک سکسس کا جو پیمانہ ہے یا اس کی جو ڈیفنیشن ہے وہ مختلف ہو سکتی ہے اور اسی طرح مختلف سٹیک ہولڈرز کے لیے جو سکسس ہے وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہے انویسٹر کے لیے اپنی انویسٹمنٹ واپس آنا جو ہے وہ سکسس کا پیمانہ ہو سکتا ہے بینیفیشری کے لیے بیس سیٹسفیکشن یا پروپلم کا سلوشن یا اس کی نیڈ کا میٹ کرنا جو ہے وہ سکسس کا پیمانہ ہو سکتا ہے گنمنٹ کے لیے رولز کو کمپلائے کرنا سکسس کا پیمانہ ہو سکتا ہے تو مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف سٹیک ہولڈرز اس ایک ہی سوال کا مختلف جواب دے سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے ان سب کے لیے آنسر ایک ہی ہو اس کے بعد جو اگلا قویسچن جو سوشل انٹرپنیوز اپنے سٹیک ہولڈرز سے پوچھتے ہیں ان ٹرمز آف ویلیو وہ ہے کہ ہمارے کام کی کیا پریسائز آوٹکمز ہیں جو آپ سے ریلیونٹ ہے جن سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے جن کو آپ ویلیو کرتے ہیں اس میں گوڈز جو سوشل انٹرپنیوز پروڈیوز کرتے ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں اس میں ساوسز ہو سکتی ہیں اس میں امپلائیبیلٹی ہو سکتی ہے اس میں کمیونٹی کے اندر جو ایک سنس آف کوہیشن پیدا ہوتی ہے ایک سنس آف ایکٹیویٹی ایک سنس آف بیلونگنگنس وہ بھی ہو سکتی ہے سو مختلف چیزیں جو ہیں وہ اس میں ہو سکتی ہیں تو مختلف سٹیک ہولڈرز جو آلٹیمیٹ آوٹکم ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں پھر آوٹکم جو ہے وہ شورٹ ٹرم ہو سکتی ہے کہ اس ایک خاص سیکٹیویٹی کی کیا آوٹکم آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور آوٹکم جو ہے وہ لانگ ٹرم ہو سکتی ہے یا آلٹیمیٹ مثلاً پانچ سال بعد ہمارے کام سے اس دنیا میں کیا فرق پڑے گا آپ کے نزدیک کوئی پڑے گا بھی یا نہیں پڑے گا تو وہ فرق جو مختلف سٹیک ہولڈرز بتاتے ہیں کہ پانچ سال اگر آپ کام کرتے رہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی کمیونٹی جو ہے وہ بیٹر آف ہو جائے گی انوائرمنٹ اتنا بہتر ہو جائے گا یا اتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا یا جس طرح بھی وہ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں وہ ایک انڈیکیٹر ہو جاتا ہے سکسس کا ایک پیمانہ بن جاتا ہے سوشل انٹرپنیور کے لیے اسی طرح سوشل انٹرپنیورز جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری سکسس سے وہ آپ کے نزدیک کس طرح سے بینیفیشل ہے کیا آپ کو اس سے فائدہ ہونا ہے کیونکہ ایک ہو سکتا ہے اور کمیونٹی کے لیے بینیفیٹ یا جو الٹیمیٹ بینیفیشریز ہیں ان کے لیے بینیفیٹ تو الگ چیزیں ہوں فر اگزامپل سوشل انٹرپنیور کے لیے سکسس الٹیمیٹ سکسس یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا جو پروگرام ہے وہ چلتا رہے اس کی ارگنائزیشن جو ہے وہ گروہ کرے لیکن جو وہ مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں جیسے کمیونٹی ہے یا سوسائٹی ہے اس کے لیے ایمپیکٹ یا ویلیو ہو سکتی ہے کہ کتنی بہتری آئی معاشرے میں جو پروگلمز جن کو سوشل انٹرپنیور نے پک اپ کیا تھا وہ حل ہوئے یا نہیں نیٹس میٹ ہوئیں یا نہیں تو یہ وہ قویسچنز ہیں جو سوشل انٹرپنیورز ان ٹرمز آف ویلیو پروپزیشن اپنے سٹیک ہولڈرز سے پوچھتے ہیں ان قویسچنز کی روشنی میں پھر وہ تیہ کرتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو ان کے بینیفیشریز ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں جس وجہ سے وہ ان کی پروڈکٹس اور سروسز کو پریفر کرتے ہیں اور ادر آلٹرنیٹیوز آویلیبل ان دیر سراؤنڈنگز تھنکیو